میرے دوستوں لوگ عدد ہو یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا کام جس سے چاہے لے اللہ اپنا کام جس سے چاہے لے اس میں حتر کرنے کی بنجائش نہیں ہے دنیاوی کاموں میں تو اسباب ذرائع بن جاتے ہیں لیکن دین کا کام تو اللہ تعالیٰ اسباب ذرائع سے نہیں لیتے بلکہ براہ راست اللہ رب العزت اپنی غیبی مدد اور اپنے انتخاب سے لوگوں سے دین کا کام دیتے ہیں اسباب سے ترکت و ناکس ماننے نہ ماننے والے اللہ تعالیٰ سب کو دے دیتے ہیں بلکہ مارد دی اسباب اللہ کو نہ ماننے والے کے پاس دیا نہ ہیں ماننے والے کے مقابلے میں اور جو اللہ کو کم مانتے ہیں ان کو بھی اللہ نے اسباب ماردی زیادہ دیے ہوئے ہیں لیکن دین ایک اللہ تعالیٰ کو ایسی محبوب چیز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے منتخب بندوں کو دیتے ہیں تو جب اس کا انتخاب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو ساتھیوں کو ایک دوسرے کی استعداد سے فائدہ اٹھانا چاہیے نہ کہ ایک دوسرے کی کام میں رکاوٹ بننا چاہیے حسد وہ ایک دوسرے کے کام میں معابل نہیں بناتا بلکہ ایک دوسرے کا مقابل بنا دیتا ہے محض حسد کی وجہ سے آدمی دوسروں کو بھی نیکیوں سے روک دیتا ہے اور اپنی نیکیاں بھی ضائع کرا لیتا ہے ملے کے حسد گناہوں کو حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ رقیم کو کھا جاتا ہے پل پل خواہ کر دیتا ہے عمل کو تو میں نے عرض کیا کہ جب کام اللہ کا ہے تو اللہ تعالیٰ جسے چاہیں کام دے لیں بعد مطبع کسی خیل کے کام میں کسی نائے آدمی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر پرانے اعتقامے رکاوٹ بن جاتے ہیں حالانکہ ہمیں شیرہ تو یہ ملتا ہے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں جو چیز دے کر دیا کرتے تھے صحابہ اس کام میں اس کے معامل ہو جاتے تھے یہ نہیں یہ بات صحابہ نے نہیں کی کہ ہمارے ہوتے ہوئے ان سے یہ کام کیوں لیا جاتا ہے میں اس لیا کر رہا ہوں کہ بہت سی مرتبہ اللہ رب العزت ایک نائے آدمی سے کوئی کام دے گا لوگ صرف اس کی کم عمری یا نائے ہونے کی وجہ سے اس کے کام میں بلا وجہ رکاوٹ بنیں گے یہ ہوتا ہے حسد کی وجہ سے کام اللہ کا ہے وہ جسے چاہیں لے لے معاریہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتے چرم کالے کہ تم اخلاص کے ساتھ کام میں لگے رہو عجب نہیں اللہ تم سے رکام لے لے جو نبیوں سے بھی نہ لیا ہو تم اخلاص کے ساتھ کام میں لگے رہو عجب نہیں اللہ تم سے رکام لے لے جو نبیوں سے بھی نہ لیا ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ذات کوئی صحابی کہ اگر سالی مددہ وگر سدیو دیسی ہو جائے تو ایک ادنا نبی کے قریب نہیں پہنچ سکتی لیکن اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ وہ بعض رانوں سے وہ کام لے لے جو کشو سے نہ لیا ہو نو علیہ السلام کی ساڑھے نو سو سال کی محنت اکتی افراد یکم و بیش اسلام میں داخل ہوئے اور تفیل نے عمر قوسیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی چند سال کی محنت یہ اس سے پہر سے دے کر خیبر کر ارسی گھرانے ارسی خاندان اسلام میں داخل ہوئے ماریہ السلام ملکول ہے اس کے ساتھ یہ دنمایا کہ اللہ کام لینے چاہے تو ابابین سے ابراہ کے لشکر کو ختم کرنے کا کام لے جائے تو کیا کوئی پریندو جاست کرے گا کیا پریندو جاست کرے گا کوئی اللہ نے کام لیا جب وہ پریندو سے یہ کام لے سکتے ہیں تو اشرف المخلوقات سے کیا کام لے سکتے ہیں اس لیے ساتھ شیوں کے کام میں ایک دوسرے کے معامل بنو آدم مر بنو ورنہ حسد کا کہ دو نقصان ہوں گے اپنی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور خیر کی خدمات اور خیر کے کاموں سے محرومی بھی ہو جائے گی کیونکہ جن سے اللہ کام لیں گے اگر ان کو کام نہ کرنے لیا تم نے تو اللہ تعالیٰ تمہیں راستے سے ہٹا بھی جائیں گے فرماتے سے حضرت عمر ربی اللہ تعالیٰؑ قرآنوں سے کہ یا تو تم کام کرو ورنہ میں تم پر نائے لوگوں کو عمیر بناؤں گا یا تو تم پرنے کام کرو ورنہ میں تمہارے بعد والوں کو تم پر ہندیر بناؤں گا یعنی مطلب یہ تھا کہ اگر تم نہیں کروگے تو کام تمہاری ذاتب موقوف نہیں ہے تمہارا خرطے ہوئے تمہارے بعد والوں سے کام کرو تو میں نے عرض کیا کہ کام اللہ سا ہے وہ کام جسے چاہیں جسے چاہیں لے جو رویہ فرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا منی تلوار نکالی فرمایا اس تلوار کو کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے حلت عمر کھڑے ہوئے ان کو نہیں گئی پھر اعلان ہوا تو اس زبیر کھڑے ہوئے ان کو بھی نہیں گئی پھر اعلان ہوا لیکن اب آیت میں ہے کہ تیسرے اعلان پر آپ نے فرمایا اس کو کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے تو یہ دونوں بڑے حضرت عمرو زبیر رضیو دونوں بڑے دونوں قرآنیں دونوں اکتشدار دونوں پیچھے اڑ گئے کہ نا اب ہاتھ نہیں اتا کرتے کیونکہ ہاتھ نے حق ادا کرنے کی بات کی دی ہے ہم ہاتھ نے ادا کرتے دونوں نے ہاتھ پیچھے کر دیئے اور دونوں پیچھے اڑ گئے تیسرے اعلان جو تھا یہ تھا کہ کون اس کو اس کے حق کے ساتھ لے گا تو اب وہ دو جانہ کرے ہوئے ابو دجانہ کہ میں اس کو دوں گا اور اس نے اس کا حق ادا کروں گا آپ نے تلوار ان کو دے دی ہاں دیکھیں دونوں کے مقابلے میں نائے اور چھوٹے تلوار ان کو بھی انہوں نے حضرت عمرو فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھ کر کہ ہمارے ہوتے ہوئے انہیں تلوار کیوں ملی ہے میں ان کے پیچھے پیچھے گئے کیا بات ہے؟ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اس تلوار سے مشرقی کی کھوپڑیاں اڑا دی فرماتے ہیں کہ میں دیکھ کر سمجھ گیا کہ اللہ جانے اللہ سے رسول جانے اس سے کیا کام دینا ہے؟ یہ ہے کہ جب کسی کو عادے بچے ہوئے دیکھو تو اپنے آپ کے ان کے ساتھ کر لو کہ چلو ٹھیک ہے؟ اگر اللہ نے کسی کو کسی خیل سے نوازہ ہے اور اس کو کسی کام میں آبیہ بڑھایا ہے تو بقیئے صحابہ ان کی صحبت میں ان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے یعنی کہ اگر یہ کام کریں گے تو ہم نہیں کریں گے اگر یہ آگے رہیں گے تو ہم پیچھے نہیں چلیں گے یہ ہوں یہ حسد سے بماری قضاء ہوتی ہے اور یہ قوت کو ختم کر دیتی ہے اور مدد کو بھی روز دیتی ہے اس لئے کام ایک دوسرے کے تعامن کے ساتھ ہو